بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان شاہد ملک وصنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویک اپ نائی ٹو ناظرین اس سے قبل کہ ہم آج کے بڑے ایک اہم موضوع کی طرف جائیں تو میں آپ سے بزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بروقت پہنچتی رہیں اور اس ویڈیو کو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے جو کہ یقین پسند آئے گی بڑا دلچسپ موضوع ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے تو اس کو زیادہ زیادہ دوستوں سے شیئر کریں زیادہ زیادہ سوچل میڈیا کی گروپس میں شیئر کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے لوٹا کریسی کو پر لوٹا چونکہ آج کل ہر طرف سیاست میں لوٹوں کی بہار ہے اور منحرف اور حقین جس طرح سے حکومت کو تبدیل کیا گا جس طرح سے تعدیوں نے حکومت کا ساتھ ٹھوڑا جس طرح سے منحرف اور حقین نے پی ٹی ای کا ساتھ ٹھوڑا جس کے بعد یہ حکومت تبدیل ہوئی تو لوٹا جو ہماری شہست میں بڑی اہمیت اختیار کر گیا اور یہ آج سے نہیں ہے یہ جب سے میں نے حوش سمالہ 1985 سے آن ورڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوٹوں کی شہست ہی جو پاکستان میں حکومتوں کو تبدیل کرنے کا باعث بنتی ہے تو لوٹے جو ہیں ان کو آج کل ہر طرف لوٹا لوٹا ہو رہی ہے اور جو بھی جلسے منان خان صاحب کے اور اس پر لوگ لوٹا لے رہے ہیں یہاں تک کہ قومی اسمبلی میں بھی لوٹے لائے گئے اور پھر پنجاب اسمبلی کے اندر بھی لوٹوں کی بھرمار تھی اور لوٹے سپیکر کی طرف پھینکے گئے تو لوٹا کیا ہے آج ہم اس پر بات کریں کہ لوٹا کیوں ان کو منحرف اور حقین کو لوٹا کہا جاتا ہے تو ناظرین یہاں میں یہ بتانے جاؤں گا کہ یہ جو ہم نے منحرف اور حقین کو ان چوروں کو ڈاکوں کو جو پیسوں کے عوض کرونا روپے کے عوض اپنی سیاسی وفادارییں تبدیل کرتے ہیں اپنی ہمدردیاں تبدیل کرتے ہیں یہ ان کو ہم سیاسی لوٹے کیوں کہتے ہیں ان کو سیاسی لوٹا کہنا دراصل لوٹے کی توہین ہے یہ لفظ لوٹا جو ہے اس کی توہین ہے ان کو خدارہ لوٹا نہ کہا کریں کیونکہ لوٹا جو ہے یہ تو ایک بڑی اچھی چیز ہے اور انسان کے لئے بڑی فائدہ مند چیز ہے یہ لوٹا گندگی کو دور کرتا ہے جبکہ یہ منحرف اور حقین جو ہیں یہ گدار جو ہیں یہ تو گندگی پھیلا رہے ہیں ملک کے اندر حکومتوں کی تبدیلی سے اور ایک عجیب بکرہ منڈی لگی ہوئی ہے اور خرید و فروخت ہو رہی ہے تو لوٹا جو ہے وہ تو بڑی ایک اچھی چیز ہے اور بڑی مفید اور فائدہ مند چیز ہے ہر انسان کے لئے سپیشلی ایک مسلمان کے لئے اور لوٹے کو یہ سمجھ لیں کہ لوٹے کی توہین ہے منحرف اور حقین کو لوٹا کہنا کیوں کہ لوٹے کو آپ جس باتھروم میں جس واش روم میں رکھتے ہیں لوٹا ساری عمر اسے ایک باتھروم میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے جب تک کہ وہ ٹوٹ نہیں جاتا یا لیک نہیں ہوتا اس کو کوئی بھی باتھروم سے باہر نہیں پھینکتا اور لوٹا بنیادی طور پر آپ کے جسم سے خارج ہونے والی گندگی کو دور کرتا ہے آپ کو پاکو پاکیزہ کرتا ہے آپ کی طہارت کے کام آتا ہے لوٹا آپ کے وضو کے لئے کام آتا ہے لوٹا یعنی آپ کی بنیادی ضرورت ہے روز مرہ کی جزندگی ہے اس میں بڑی اہمیت ہے لوٹے کی اندر اور ہمارے جو تبلیغی بھائی اجتماع کے لئے جاتے ہیں پورے پاکستان سے رائیوینڈ آتے ہیں ان کے اگر آپ سمان میں دیکھیں جہاں انہوں نے اپنا بسترہ دیگر سمان اپنے کندے کے ساتھ باندھا ہوتا ہے کمر پر اس میں لوٹا لازمی جوز ہے لوٹا ان کے ساتھ لازمی ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے جہاں بھی سفر کرنا ہے جہاں بھی اللہ کا پیغام اللہ کا رسول کا پیغام لے کے جانا ہے ان کو وہاں وضو کرنے کے لئے لوٹے کی عشر ضرورت ہوتی ہے تو لوٹا جو ہے یہ بیسیکلی گندگی دور کرنے کی علامت ہے یہ گندگی دور کرنے کے لئے ہمارے لئے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے انسان نے لوٹا یاد کیا ہے تاکہ ہم اس سے گندگی دور کرسکے اس سے گھسل کرسکے اور یہ جو مسلم شاہوال ہے یہ تو بھی پاکستان کی بائیس کروڑ عوام میں سے آپ چھ سات کروڑ عوام لگا لیں جن کے گھروں میں مسلم شاہوال لگے ہیں جنہوں لوٹے کا نیبل بدل ہے لیکن آج بھی مارے سیمیٹی فائی پرسنٹ آبادی میں دھیاتوں میں ایون شہروں میں لوٹا ہی استعمال ہوتا ہے نہانید ہونے کے لئے وضو کے لئے سہارت کے لئے پاکستگی کے لئے تو اس لئے خدارہ میں اپنی تمام عوام سے چاہے وہ پی ٹی اے کے ورکرز ہیں چاہے وہ نون لیگ کے ورکرز ہیں چاہے وہ پپل پائٹی کے ورکرز ہیں یہ دیگر جس بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے خدارہ منعرف اور حقین کو لوٹا نگا کریں کیونکہ یہ آپ لوٹے کی توہین کرتے ہیں کیونکہ لوٹا تو ایک پاک چیز ہے بے شک کہ گندی جگہ پر پڑھا ہے آپ کو گندگی سپاہ کرتا ہے اس لئے یہ میں لوٹا کریسی کہ جو آج کل ہمارے ہم بہت زیادہ شہر ہے ہر طرف اور سوچل میڈیا کو پر درہ طرح کہ اس کو پر وہ جائے کومنٹس آ رہے ہیں اور ویڈیوز بن کے آ رہی ہیں لوٹا لوگوں نے ہاتھ مٹھایا اور لٹنز کرتے ہیں تو خدارہ ان منعرف اور حقین کو لوٹا نکا کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین یہاں پر اگر ان کو لوٹا نہ کہیں تو پھر کیا کہیں ان کو کیا نعم البدر ہے ان کو کس چیز سے تشویح دیجئے تو میرے ذاتی خیال میں ہو سکتا آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ اتفاق کریں بہت سے دو اتفاق بھی کریں گے جن سے میری بات ہوئی ہے کہ ان کو آپ سیاسی تواف کہا کریں یہ جو منعرف اور حقین ہے یہ سیاسی تواف ہیں ہماری سیاست کی سیاسی تواف ہیں سیاسی تواف اس لئے ان کو کہا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں تواف کا ایک قیدار ہے اس کو جیدر زیادہ پیسے ملتا ہے وہاں مجدہ کرتی ہے یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلق حقیقت ہے کہ جتنے کوئی نوٹ زیادہ اس کے اوپر نچاور کرتا ہے تواف جوہاں اس کی گود میں جا کے بیٹھتی ہے وہاں اس کے سامنے ناشتی ہے تو یہ جو سیاسی توافے ہیں ہمارے سیاسی ایمین ایز ایم پی ایز جن کو وہاں ایلیکٹ کر کے اپنا قیمتی ووٹ اپنی امانت ان کے حوالے کرتی ہے کہ اس حملی میں جا کے اس جماعت کے ساتھ ہمارا موقف حکومت کے سامنے پیش کریں گے لیکن وہ جب اپنی ہمدردیاں بدلتے ہیں تو ان کا دل بھی ٹوٹتا ہے عوام کا لہذا یہ سیاسی توافہ ہیں ان کو جیدر سے یعنی اب جیسے کہ عمران خان صاحب کے بقول اور دیگر کچھ سیاسدانوں کے بقول کہ ان کو بیس بیس کروڑ روپے اٹھان 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 کروڑ روپے دیا گیا سیاسی وفداری تبدیل کرنے کے لئے تو انہوں نے جیدر زیادہ پیسہ دیکھا انہوں نے وہاں ناچنا شروع کر دیا اس حکومت کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا اس جماعت کے ساتھ تو لہذا یہ سیاسی توافہ ہیں اور اگر یہ میری بات کسی دوست کو نہ گوار گزدے کہ ان کو سیاسی توافہ کہنا شاید توافہ کی بھی توہین ہوگی تو پھر میرے خیال میں ان کے لئے جو بہترین میں ایک لفظ آپ کو دینے جا رہا ہوں ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا یہ ہمارے معاشرک ایک بڑی مشہور مثال ہے اور دھوبی کے کتے کہ وہ نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے درمیان میں ذریعل ہوتا ہے تو یہ جو ہے ناظرین یہ سیاسی جو منعرفہ رکین ہے ان کو اگر آپ دھوبی کے کتے سے تشبیح دیں تو میرے خیال یہ سب سے بہتر ہوگا ہو سکتا ہے دھوبی کا کتہ بھی برا منائے لیکن گو وہ ان مثال ان کو پر چکے پراپر فٹ آتی ہے اس لئے ان کو دھوبی کا کتہ کہنا بہتر ہے آپ نے دیکھا کہ یہ جو دھوبی کے کتے استعمال ہوئے حکومت کی تبدیلی میں نہ وہ پی ٹی اے کا سر ہے پی ٹی اے جو ان کے خلاف صدارتی ریفرن سپریم کورٹ میں دائر کر دیا اور جلد وہ جو ہے اپنی سیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے ایڈی سیٹ اور جنگ اور زمینی الیکشن میں ان کو دوبارہ جانا پڑے گا تو وہ اپنے گھر کے تو نہیں رہے اب ہم کہتے ہیں گھاٹ کے یعنی جس جماعت نے ان کو توڑا اور اپنے ساتھ خرید و فرق کر کے ملایا پی ڈی ایم نے انہوں نے اسمبلی میں ان کو استعمال تک کرنا گوارہ نہیں کیا ان کے ووٹ نہیں لیے اور شواز شیف صاحب کے حکومت جو آپ ایک سو چوہتر ووٹوں کے ساتھ بن گئی ہے انہوں نے بیس ووٹ جو تھے یہ اضافی جو ووٹ تھے جو دوبی کے کتے تو ان کو استعمال نہیں کیا تو یہ ناظرین ان کو فیوچر میں میری آپ سے بزارش ہے کہ ان کو دوبی کا کتا کہا کریں ان منعرفہ راکی ان کو تمام جلسوں میں جہاں پہ بھی آپ جائیں کسی بھی جگہ خدا رہا لوٹے کو بزنام نہ کریں لوٹے کی توہین ہے اور یہ لوٹے کی یعنی سمجھ لیں کہ انسلٹ ہے جو ہم ان کو تشویر دیتے ہیں لوٹوں سے دوسری طرف دھوبی کے کتے اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ دھوبی کون ہے جو یہ کتے پالتا ہے یہ دھوبی وہی ہے جو ناظرین کرپٹ شہصدانوں کو ڈرائی کلین کرتا ہے ان کو دوبارہ پہلے ان کو گندہ کرتا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں ان ارگورو پہ لٹے ہیں پہلے ان کو گندہ کرتا ہے اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے ناظرین تو وہی دھوبی جو ہے دھوبی سے مراز اب سمجھ گیا ہماری اسٹیبلشمنٹ یہی دھوبی پھر ان کو ڈرائی کلین کر کے کلین چٹ دیتا ہے کہ یہ اب یہ صاف صدر ہیں اب یہ فلان جماعت سے فلان جماعت میں جا کے بلکہ ڈرائی کلین ہو جائیں گے تو اس لیے ان کو دھوبی کا کتاک آ گیا کہ دھوبی جو ان کتوں کو پالتا ہے اور ان کتوں کو ہڈی ڈالتا ہے اور پھر یہ کتے جو گھر کے نہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے رہتے ہیں مناظرین آج کے بعد آپ یہ وعدہ کریں اہد کریں کہ آپ ملعہ فرقین کو جو بھی مارے سیاسدان اپنی وفادانییں بدلی کرتے ہیں یا جو اتحاد حکومتوں کو چھوڑتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے منسٹریوں کے لیے حکومت کے لیے تو ان کو خدارہ سیاسی لوٹا نہ کہا کریں اور نہ ان کو لوٹا کریسی سے تشبیش دیا کریں اور اگر آپ کو بہت ضروری ہے ان کے اوپر آپ نے تنگید کرنی ہے تو ان کو یا سیاسی تواف کے نام سے یاد کریں اور یا ان کو پھر جو میں نے کہا کہ دھوبی کا کتا کہا کریں کیونکہ یہ کتے ہیں انہوں نے ہمارے معاشرے کو نوچ کھایا ہے انہوں نے غریب عوام کا حق نوچ کھایا ہے اور یہ پچھلے پچھتر سال سے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں یہ کتے اور انہی کی وجہ سے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتی یا میں صرف پی ٹی کی بات نہیں کہا رہا یا ماضی میں جو بیرزین کے حکومت کو گرائے گیا جو نواشریف کے حکومت کو گرائے گیا جو پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھا کہ ہر حکومت کے خلاف کوئی لوٹے ادھر سودر کرتے ہیں ادھر سودر کر کے تکڑی کا جو پلڑا ہوتا ہے اکترازو کا اس کو جس طرف چاہتے ہیں لوٹے اس میں شامل کر کے یعنی دھوبی کے کتے شامل کر کے اس کو وزندار کر دیا جاتا اور حکومتوں کو گرائے دی جاتا ہے تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ مارا پروگرام آج کا پسند آیا ہوگا تو میں اس گزارش کروں گا کہ اس کو زیادہ زیادہ سوشل میڈیا گروپس کے اندر شیئر کریں اس ویڈیو کو وائرل کریں کیونکہ یہ ہم نے لوٹے کا کیس آج آپ کے سامنے مقدمے پیش کیا ہے اور ہم نے لوٹے کو اس میں بائزت بری کیا ہے کیونکہ لوٹے کو بدنام کرنے سے لوٹے کی توہین ہو رہی تھی لہذا آج کے بعد آپ ان منعرف فرقین کو یا مستقبل میں جو بھی منعرف فرقین ہوں گے یا ان میں سے پھر کوئی وفادالی تبدیل کریں گے ان کو سیاسی تواف کا کریں یا ان کو دھوبی کا کتا کا کریں اپنے مہزبان شاہد ملک وستانر کو اس دعا کے ساتھ جائز دیجئے اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اپنا خاص لحے مقرم ناظر فرمائے اور پاکستان میں اس وقت جو مشکل حلال سے جن ناظر دور سے گزر ہے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی اور کامیابی دے اور دشمنوں کو زیر کر دے پاکستان کے جو دشمن ہیں اندرونی بیرونی دشمنوں سے پاکستان کو محفوظ رکھے کیونکہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں ہمارے پاس ان لٹیروں کے چورو ڈاکوں کی طرح کوئی بیرون ملک نہ جہدادیں ہیں نہ پیسے ہیں نہ کاؤنٹس ہیں کہ ہم بھی کل یہ ملک ہے کہ خدا نہ خواستہ یا خانہ جنگی شروع ہوتی ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے پاکستان کو تو ہم تو باہر بھاگ کر نہیں جا سکتے ہمارا جینہ ملنہ تو پاکستان کے ساتھ ہے لہٰذا اس پاکستان کے لئے ہر وقت ہم دعا مانگا کریں بلخصوص سمدرون بارک کے اندر 27 شاہ بنے والی ہے اس طرح پاکستان کی سلامتی کے لئے اور امن کے لئے خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ بان میں لکھے اپنے محضبان شاہد والے پاکستان کو اجازتیں اللہ حافظ